ہم اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں ہیں اور رویندر رانہ جی سے ایکسکلیوزیب بات کریں گا رویندر رانہ جی ایک سوال آپ سے انٹہائی آئیم اگر پہاڑیوں کو ایشٹی دینا ہی تھا تو سر یہ پہلے سے تنی بڑی جنگ گجر اور پہاڑی کے بیچ میں کیوں کروائے دے دینا چاہیے تھا آپ نکال اناؤنسمنٹ کی اس میں گجروں نے کچھ میں نہیں کیا انہوں نے ڈیٹین کر دیا یونیورسٹی کے اندر راجوری پنچ میں انٹرنیٹ بند ہے سر حالات کیا کر رہے ہیں آپ گجر بکروالوں کی بہتری ان کے مفاد کے لیے اگر رویندر رانہ کو اپنی قربانی بھی دینی پڑے گی جان کی تو خون کا کترہ کترہ گجر بکروال کے لیے میں بہا دوں گا راجوری پنچ میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے سر کشمیر میں تو ہوتا تھا لیکن راجوری پنچ بھی چلتا ہم کیا لگے دے کھول چھوڑوں گو کھول چھوڑوں گو نہیں نہیں نا سر نہیں مزاک نہیں مزاک نہیں سر مزاک نہیں سیریس سوال ہے کیوں انٹرنیٹ بند ہے کیا مطلب آپ لوگوں کی ہاتھ سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں دیرے دیرے کھول چھوڑوں گو یہ مزاک میں آپ جواب دے رہے ہیں اوہ سکتا کوئی ٹاور شاور ٹاگ ہونا کو تار شاہر کٹ گئے کہ گجر بکروالوں کو مزاک لے رہے ہیں یہ پھر وہی بات ہوئی نا بول ہے ٹاور شاور ٹاگ ہاں سوال پوچھتا نا انٹرنیٹ کیوں باندر آجوری پونچو ہیں آمنا کیا کھول شوڑوں گا یہ گل کروں گا ال جی صاحب لکھول شوڑوں گا پاڑیاں ایسٹی دیرنو ہی تھے گجران ایتنا کیوں لڑائے سار دے دیرنو سار گجر بچارہ کیے کیے گوزر بکر وال ماری جانے انکربان جاؤں گجر بکر وال پھول ستر سال میں کوئی نہیں دے سکے بی جی پی نہیں دے تو گجران بکروالاں کا ایسٹی کو کوٹو محفوظ ہیں گجران بکروالاں آتھ لانا دہ دور کی گالیں ٹیڑی نظر کر کے دے گھروندہ رہنایت بیسے ہوئے میں آپ کے چینل پر پوری امانداری سے یہ بات واضح کرتا ہوں ہزار بار ہوم منسٹر امیت شاہ صاحب نے ہزار بار پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے ہزار بار لیفٹیننٹ گورنرز منوچ سینہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہاڑیوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں وہ گجر بکروال گدی سپی کو جو حقوق ہیں اسٹی کے اس کے علاوہ ہیں گجر بکروال گدی سپی قبیلے کے اسٹی کے کوٹا اس کی ریزرویشن سے کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی چاچا تو کس کام واستا ہے چاچا آیا میں کام تامنا مچس کے تیلی لانی ہے چاچا چاچا کر شڑوں گا آج آج ہی صاحب نہ گل کر مارو کم میں گجر بکروال کو ماری کو میں سر ایک آمنی ہم بفادار ہیں جناب جنا نے دگا کیوں ستر سال انہ نل گل کر ڈاکٹر بھروک عبداللہ صاحب نے تقریر مکی ڈاکٹر بھروک عبداللہ صاحب کا نام انہ کا نام لے کے بھی وہ گل نہیں بھول سکتا اس قسم کا الفاظ پارو فرض ہے ایک بار ڈاکٹر صاحب نہ پوچھو کہ دین اور ایمان کی گل کہیں کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یا گل کہ انہوں نے سوال پوچھنا اور یہ کہیں کہ یہ بکہ یہ مسکین یہ گریب لوگ ستر سال چادر پر پر کے توڑا پر پر کے بورا پر پر کے نیشنل کانفرنس نہ ووٹ دیتا رہا آج کے قدر پائی تھا رہی کے قدر پائی میں تمام جو یونیورسٹی کے میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میرے نوجوان ہیں میں ان کو اسی آفیس میں بھولاؤں گا وہ گزٹ ان کو دکھاؤں گا آپ کو بھی بھولاؤں گا ان کو مطمین کروں گا پہلے تو مبارک ہے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کو ایسٹی کا درجہ مل گیا الگ سے الگ سے ایسا بولو میں پھر واضح کرتا ہوں کہ پہاڑی قبیلے کو الگ سے سٹیٹس ملا ہے گجر بکروال گدی سپی کا جو ایسٹی کوٹا ہے اس میں کوئی چھیڑ کھانی نہ ہوئی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے یہ موڈی صاحب کا اعلان ہے جو سٹیٹسی سے نیو کمیگ جو ہمارا ایڈمیشن کا جو سیشن آئے گا آپ ضرور آئیں At PN School we offer quality education with a reasonable fee structure making it affordable even far off weaker sections Sir, Rajori Ponch Lok Sabah کی جو سیٹ ہے آپ کی تیاریاں کیسی چل پہنے ہیں MP elections کے لیے ان تو اکام کر بڑے دیر ممبئی میں گیا تھا نہیں سر کیسی تیاریاں آپ کی تیاریاں کیسی چل پہنے ہیں السلام علیکم جناب السلام علیکم آجی صاحب خرید ہے بالنے تم راضی ہیں سر مجھے سوال کا جواب چاہیے آپ کے لوگ سبا کی تیاریاں کیسی چل رہے ہیں آپ نے غریبوں غریبوں مسکینوں ضعیفوں اور بے سارا لوگوں کی خدمت کرنی ہیں جو میرے لوگ ہیں رویندر رانے جی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کہ یہ MP کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں لوگ سبا سیٹ سے راجوری پونچ سے حجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو گلام بنا کے رکھنے والے گوجر بکروالوں کو گلامی کی زنجیروں میں باندھ کے رکھنے والے اگر کوئی حکمران جمہو کشمیر میں ہیں تو وہ نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی ہے ہم اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں ہیں اور رویندر رانے جی سے ایکسکلیوزی بات کریں گا رویندر رانے جی ایک سوال آپ سے انٹی آئی آئیم پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا عدیقار مل چکا ہے یہ گوجر بکروال سماج کے لوگوں کا سوال ہے آپ کے لیے کہ اگر پہاڑی قبیلے کو ان کا عدیقار دینا ہی تھا تو پہلے گوجر بکروالوں میں اتنی جنگ کیوں شروع ہوئی سب سے پہلے ہماری حکومت نے گوجر بکروال قبیلے کو حق دیئے کیونکہ گوجر بکروالوں کے ساتھ نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے بہت ظلم کیے تھے گوجر بکروالوں کے ساتھ اگر ظلم ہوئے اس کے لیے نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی ذمہ وار ہے ستر سال جمہو کشمیر کے اندر کس کے چیف منسٹر تھے بی جے پی کا تو کبھی چیف منسٹر نہیں بنا جمہو کشمیر میں تو گوجر بکروال قبیلے کو ظلم و ستم کا شکار بنانے والے گوجر بکروال قبیلے کے لوگوں کو گلام بنا کے رکھنے والے گوجر بکروالوں کو اور گلامی کی زنجیروں میں باندھ کے رکھنے والے اگر کوئی حکمران جمہو کشمیر میں ہیں تو وہ نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی ہے سر ایک سوال تو اہم یہ بھی ہے میرا سوال ہے سر آپ سے سر اگر گوجر اور پہاڑیوں کو اگر پہاڑیوں کو اشتری دینا ہی تھا تو سر یہ پہلے سے اتنی بڑی جنگ گوجر اور پہاڑیوں کے بیچ میں کیوں کروائے دے دینا چاہیے تھا اس میں گوجروں نے کچھ بھی نہیں کیا انہیں ڈیٹین کر دیا راجوری پونچ میں انٹرنیٹ باندھے سر حالات کیا کر رہے ہیں آپ گوجر بکروالوں کی بہتری ان کے مفاد کے لیے اگر رویندر رینہ کو اپنی قربانی بھی دینی پڑے گی جان کی تو خون کا کترہ کترہ گوجر بکروال کے لیے میں بہا دوں گا بی جے پی نے موڈی صاحب خاص کر اگر سب سے بڑے ہمدرد ہندوستان کے اندر گوجر بکروالوں کا کوئی ہے تو پرائیم منسٹر موڈی صاحب ہیں سر پھر اتنے جگڑا کیوں ہوا گوجر بکروال اور پہاڑیوں کا آپس میں اتنا کیوں ٹکرایا سر دینا تھا تو سمپل دے دیتے سنی گوجر بکروال اور پہاڑی قبیلے میں کوئی ٹکراو نہیں ہے سر پچھلے آٹھ مہینے میں اتنے جلسے جلوس گوجر بکروال اور پہاڑی قبیلہ یہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں یہ لگ لگ نہیں ہیں سنو گوجر ہوں بکروال ہوں یا پہاڑی قبیلہ ہوں یہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں گوجر بکروال جب جنگل میں ایک چھوٹا سا مکان کلہ بناتا تھا جنگل میں بکری لے کے جاتا تھا اس کا کلہ گرایا جاتا تھا اس کا مکان گرانے والے نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی تھی گوجر بکروالوں کو انٹر ڈسٹرک میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ ایک بہت بڑے انٹر ڈسٹرک کا سنوٹمنٹ بیند ہویا آپ ایک بڑے صحافی ہے دو ہزار نو میں گوجر بکروال قبیلے کے بچوں کو کس نے زبا کیا جب کالا قانون انٹر ڈسٹرک نوکریوں کو بین کیا گیا کون تھے گوجر بکروالوں سے بچوں کو زبا کیا انسی کانگرس پی ڈی پی نے جب دو ہزار نو میں انٹر ڈسٹرک کا کالا قانون لیا وہ موڈی صاحب نے ختم کیا آج جنگلوں میں گوجر بکروال رہتا ہے کوئی نہیں جا سکتا میں پہل گام میں گیا پہل گام ڈیولیمنٹ آثارٹی کی ظلم و ستم کر دی تھی گوجر بکروالوں پر ہم نے روکا ٹھیک ہے مانتے ہیں سر ڈیولیمنٹ ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سر کوٹا ویدن کوٹا نہیں ہوتا ہے کوٹا ویدن کوٹا آپ میری ایک بات سنیں نا سر میں سپریم کورٹ کی رولنگ بتا رہا ہوں سر ایک منٹ میری بات سنیں آمر سہیل صاحب آپ ایک منٹ میری بات سنیں دو چار روز میں گزٹ میں پبلش ہوگے سارا سامنے آ جائے گا جو پارلیمنٹ ہوتا ہے جہاں کانون بنایا جاتا ہے پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے جہاں کانون بنائے جاتے ہیں اونریبل کوٹس اونریبل سپریم کوٹ عدالتوں کا کام ہے پارلیمنٹ کے جو فیصلے جو کانون پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانا میں آپ کے چینل پر پوری امانداری سے یہ بات واضح کرتا ہوں ہزار بار ہوم منسٹر امیت شاہ صاحب نے ہزار بار پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے ہزار بار لیفٹیننٹ گورنر منوچ سینہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہاڑیوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں وہ گجر بکروال گدی سپی کو جو حقوق ہیں اسٹی کے اس کے علاوہ ہیں گجر بکروال گدی سپی کبھیلے کے اسٹی کے کوٹا اس کی ریزرویشن سے کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی یہ ہوم منسٹر پرائیم منسٹر اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے سر آپ کی سرکار کیوں نہیں گجر بکروالوں کو سمجھا پا رہی ہے کنفیوجن کام ہے آپ کیوں نہیں سنگا پا رہے ہوں کسی کو کوئی کنفیوجن نہیں ہے عام لوگ پڑھے لکھے لوگ جو بچے یونیورسٹی میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پی جی پی ایس ڈی والے بچے جو اس وقت ڈیٹین ہیں وہ کیا ہے کسی کو ڈیٹین نہیں کیا ہے ہاں اگر کسی میرے بھائی کسی نوجوان کو کوئی خدشات ہیں دو تین روز کے بعد جب یہ ساری ڈیٹین گزٹ میں پبلش ہو جائے گی میں تمام جو یونیورسٹی کے میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میرے نوجوان ہیں میں ان کو اسی آفیس میں بھولاؤں گا وہ گزٹ ان کو دکھاؤں گا آپ کو بھی بھولاؤں گا ان کو مطمین کروں گا ان کو مطمین کروں گا یہ میرا سمپل سوال اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے یہ میرا اعلان نہیں ہے یہ پردھان منطری جی کہا یہ پرائیم منسٹر جو کی پرائیم منسٹر ہندوستان وزیراعظم اے ہند موطرم نریندر موڈی صاحب جب اپنی تقریر کرتا ہے پہلے گجر بکر والوں کا ذکر کرتا ہے رویندر رینہ جد بھی ذکر کریں گجر بکر والوں کی گل کریں سر راجوری پنچ میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے سر کشمیر میں تو ہوتا تھا لیکن راجوری پنچ بھی چلتا ہم کیا لگے تھے کھول شوڑوں کو کیا کھول شوڑوں کو نہیں نا سر کھول شوڑوں کو نہیں نا سر مزاق نہیں مزاق نہیں سیریز سوال ہے سر کیوں انٹرنیٹ بند ہے کیا مطلب آپ لوگوں کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں دیرے دیرے کھول شوڑوں کو مزاق میں آپ جواب دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی تاور شاور ٹاگ ہے انہوں کو تار شاہر کٹ گئی کھول شوڑوں کو مزاق لے رہے ہیں یہ پھر وہی بات ہوئی نا بول رہے ہیں ٹاور شاور ٹاگ سوال پوچھے تھا کچھ لوگ انٹرنیٹ کیوں باندر آجوری پونچ ہوئے ہیں کھول شوڑوں کو گل کروں کو لگ ساپنا کھول شوڑوں کو پاڑیاں نا سٹی دیرنو ہی تھے گجران نا اتنو کیوں لڑایا سر دے دیرنو سر گجر بچارہ کیک ہیں گجر بکروال مانی جان ہے گجر بکروال سٹی دے دیتو نہیں دیتو نا ستر سال میں کوئی نہیں دیتو بی جی پی نہیں دیتو لگ کر شوڑیا نا گجران بکروالاں کا سٹی کو کوٹو محفوظ ہیں گجران بکروالاں آتھ لانا دہ دور کی گالے ٹیٹی نظر کر کے دے گھر رویندہ رہنا ایت بیسے ہوئے ہیں کربان جاؤں خون کو کترہ کترہ اپنا گجر بکروال سٹی کٹ شڑوں کو کیے گریں تم سر ایک آخری سوال ہے آج بھی یہ تو مہارا دفتر میں دیکھنا چاچو ایتا ہے میں سب گجر بکروال آئے ہیں آج چاچا تم بھی ایتا ایتا ہے میں سارا مہارا ہی گجر بکروال ہیں شبیر صاحب ایتا آنا چاچا تو کس کام واسطہ ہے چاچا آیا میں تم نہ تم نہ ماتشس کا تیلی لانی ہے چاچا نا چاچا کر شڑوں گا آج ہی سب نگل کر مہارو کم میں گجر بکروال ہم بفادار ہیں جناب جنا نے دگا کیوں ستر سال انہا نلگل کر فاروق عبداللہ صاحب نے میرے انٹرویو میں سر کہا تھا کہ جیسے دیش کے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے ویسے گجر بکروالوں کو بھی یہ بیجی پی دبائے گی اور اس بیجی پی سے دور رہنا ہی گجر بکروالوں کے لئے بہتر ہے یہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا تھا تمنا رب گئے پہلا انٹرنیٹ کھولا تھا کجر بکروال کا مطلبیں بیجی پی انہاں کا حق محفوظ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا کام میں آگ لانا تم میں نہیں گل سنا کل پر سوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے جمعوں میں کی بیان دی تو گجر بکروالوں پر بول بولنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے کی بیان دیتا ہی تھا کی بیان دیتا ہی تھا چودری صاحب جیڑی گل گجران بکروالا ہستے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے تقریر مکھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا نام انہ کا نام لے کے بھی وہ گل نہیں بھول سکتا اس قسم کا الفاظ تارو فرض ہیں ایک بار ڈاکٹر صاحب نہ پوچھو کہ دین اور ایمان کی گل کہیں کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یا گل کہیں انہوں نے سوال پوچھنا اور یہ کہیں کہ یہ یہ بکہ یہ مسکین یہ گریب لوگ ستر سال چادر پر پر کے توڑا پر پر کے بورا پر پر کے نیشنل کانفرنس نہ بوٹ دیتا ریا آج کے قدر پائی تھا رہی کے قدر پائی کہ پیسہ نال بھی کہا اچھا نہیں کھسکنا انہیں کابو ہیں تم انہیں کابو ہیں تم آج تھارو فرض بنے سوال پوچھ محترم جناب مہروپیر مرشد میاں آلتار صاحب وہ بھی اس کانفرنس ماں بیٹھا تھا اتنا بڑا لیڈر نے انہیں گا سامنے وہ بچارہ لازم ہو گیا کیے کریں گا میاں صاحب جوڑا فاروق بدلہ نے کیوں تم مینہ داس تمنا وہ بیان سنیو ڈاکٹر فاروق بدلہ صاحب کا سنیو سر اس پر تمنا ردی امل کی نہیں دیتا میں سمجھے کی نہیں دیتا کیونکہ آمنا بھی پتا تھارو بھی کالجا جھلیا ویں اندرو تم بھی سڑیا ویں تمنا بھی اگ لگ گئی کالجا ماں جب فاروق بدلہ صاحب کا بیان سنیا میں ہوں سمجھوں لیکن سر اچھا سر خدا کا واسطہ ہے ایک اگل کر انہوں نہ بھی پوچھو پہلے تو مبارک ہے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کو ایسٹے کا درجہ مل گیا الگ سے الگ سے ایسا بولو میں پھر واضح کرتا ہوں کہ پہاڑی قبیلے کو الگ سے سٹیٹس ملا ہے گجر بکروال گدی سپی کا جو ایسٹی کوٹا ہے اس میں کوئی چھیڑ کھانی نہ ہوئی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے یہ موڈی صاحب کا اعلان ہے سر راجوری پہنچ لوگ صباح کی جو سیٹ ہے آپ کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں سر ایم پی ایلیکشنز کے لیے کہ ان تو ایک کام کار بڑے دیر بمبئی منگ گیا ہوا تھا نہیں سر کیسی تیاریاں آپ کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں سر السلام علیکم جناب السلام علیکم آجی صاحب خرید ہے بالنے تم راضی ہیں مجھے سوال کا جواب چاہیے آپ کے لوگ صباح کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ نے غریبوں غریبوں مسکینوں ضعیفوں اور بے سارا لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو میرے لوگ ہیں رویندر رانہ جی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کہ یہ ایم پی کی تیاریاں کی کیسی چل رہی ہیں لوگ صباح سیٹ سے راجوری پونچ سے تم نامی نال لے جاؤں گو تم نامی نال رکھوں گو تھارا بگر تھوڑی کم چلے آہ وہ گلہ دیئے کہ آج کل تم بمبئی شمبئی ماں تھوڑا ڈاری شاری مارے رار پار مہت بھی سمندر کدے اسمہاں ٹو رہا ہے ہمارے سب باچت کر رہے تھے جناب رویندر رانہ صاحب جنہوں نے تفصیلاتی طور کے اوپر بڑی ساری باتیں بھی شیئر کی ہیں راجوری پونچ لوگ صباح سیٹ سے رویندر رانہ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا یہ میں آپ کو آج کہہ دیتا ہوں اور یہ ان کا نام جو ہے یہ پینل میں آیا ہوا ہے پینل میں نمبر ون پہ ہے حالانکہ ان کے اپوزٹ میں نیشنل کانفرنس سے میاں الطاف ہو سکتے ہیں اگر انڈیا الائنس ہوئی تو میڈیم احبوبہ مفتی ہوں گی یہ میں کلیر کر دیتا ہوں اور ڈی پی اے پی کی جماعت سے غلام نبی آزاد صاحب کی جماعت سے وہ خود ہی بانی بھی ان کے جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یہ میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس دے رہا ہوں جو کسی کے پاس نہیں اور چودری زرفکار صاحب شاید پی ڈی پہ معافی چاہوں گا اپنی پارٹی کی جماعت سے ہوں گے